بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز مہمانان اگرامی معزز میمبران پارلیمنٹری بورڈ خواتین و حضرات اسلام علیکم مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج سنس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور بہت سفر کر کے آپ یہاں پہنچے ہیں دھند میں دھند بھی آج کل کافی شدید پڑھ رہی ہے یہاں پر لاہور میں اور پنجاب کے ان علاقوں میں تو اس کے باوجود آپ اتنی بڑی طرحات میں آئے ہیں بہت شکریہ کافی عرصے کے بعد بہت سارے اپنے ساتھیوں سے ملاقات ہو رہی ہے میں ان کو دیکھ رہا ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے کافی بیچ میں گیپ آ گیا اور حالات کہاں سے کہاں لے گئے تو پہلے بھی اپنا صبح میں وزیراعظم تھا اور شام کو رات کو میں ہائی جیکر بن گیا نائنٹی نائنٹی نائن میں اور دوہزار سترہ میں مجھے کبھی وہم و گمان سے گزرا بھی نہیں تھا کہ وزیراعظم کے منصف میں میں فائز ہوں اور مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ فرق کر دیا جائے گا لیکن ایسا ہوا اور آپ نے بھی دیکھا کہ ایسا ہوا کہ صرف تنخواہ نہ لینے کی وجہ سے بیٹے سے اور وہ بھی دس ہزار درم مہانہ دس ہزار درم مہانہ جو ہے وہ اس وقت دس ایک درم میرے خیال ہے کہ ہوتا ہوگا کوئی شاید دس روپے کا کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں دوہزار سن دوہزار ایک میں سعودی عرب گیا تو تیرہ روپے کا تھا ریال تو بارہ تیرہ روپے کا درم بھی ہوگا تو اس وقت تیرہ یعنی کہ دس ہزار درم کا مطلب یہ ہوا کہ ایک لاکھ روپے کے لگ بک کی تنخواہ اس پہ مجھے فارق کر دیا اور وہ بھی بلیک لوو ڈکشنری دیکھنے کے بعد کیونکہ پاکستان کے قانون میں اس کے لئے کوئی گنجائش نہیں تھی تو نہ قانون میں گنجائش تھی نہ این میں گنجائش تھی لیکن وزیراعظم کو نکالنا مقصود تھا اس طرف یہ تھا مقصد کہ جی وزیراعظم کو فارق کیا جائے کیونکہ ایک سیلیکٹڈ بندے کو لے کر آنا تھا تو اس وقت دوہزار سترہ میں پاکستان خوشحال تھا بجلی بھی آ رہی تھی لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو چکی تھی آئل پیٹرول بہت سستا تھا اور روپیہ مضبوط تھا پاکستان میں سی پیک آ رہا تھا ملک ایک ایڈمی قوت بن چکا تھا اور دفاعی لحاظ سے بھی پاکستان مضبوط تھا اقتصادی لحاظ سے بھی پاکستان مضبوط تھا سیاسی لحاظ سے بھی پاکستان مضبوط تھا ہندوستان کے وزریعظم پاکستان آئے اور پاکستان کے بارے میں دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ انشاءاللہ یہ چند سالوں بعد ایک علاقائی طاقت بن جائے گا اور جی ٹونٹی میں بھی آ جائے گا اور چھے ساریہ دو فیصد ہماری گروت ریٹ تھی مہنگائی کا نام و نشان تک نہیں تھا نہ آٹا مہنگا تھا نہ چینی مہنگی تھی نہ بجلی مہنگی تھی نہ گیس مہنگی تھی نہ ڈالے مہنگی تھی نہ گوش مہنگا تھا سب غریبوں کے گھر بھی ماشاءاللہ آباد تھے اور بچے بھی سکول جاتے تھے اور گھر میں اپنا روزگار بھی تھا لاکھوں لوگ روزگار حاصل کر رہے تھے پاکستان کے اندر ہر سال کروڑوں غربت کی لکیر سے باہر نکل رہے تھے تو ملک تو ایک طرح کا الحمدللہ بھاگ رہا تھا آگے دوڑ رہا تھا ترقی میں اور خطے کے باقی ممالک ہم سے پیچھے تھے آج سارا کچھ ریورس ہو گیا ہے